السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی شہ فکرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل دفوڈی موڈی آج میں بنا رہی ہوں سپینش اوملیٹ تو چلتے ہیں جلدی سے اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے لے لیا ایک پان اور اس میں ٹو ٹیبل سپون یوز کیا آئل کا اور ایک کپ میں نے یوز کیا ہے بوائل پوٹیٹوز گوائل پوٹیٹوز کو آپ نے ٹو مینٹس کیلے آئل میں کرنا ہے فری پھر میں نے لے لی ایک میڈیم سائز کی پیاز اور اسے میں نے کر لیا باریک چاپ آپ نے وہ بھی ڈال دینا ہے اس میں اور اسے بھی آپ نے ٹو مینٹس کیلے کرنا ہے فری پھر آپ نے لے لینا ہے ہاف کے بیج کپ آئی heck is option الگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو کریں دروائی سے اکسپ کھئے پھر سکتے ہیں اور اب ہم اس سالٹ کا اور سالٹ ڈال کے ہم نے اسے اچھے سے کرنا ہے مکس جب یہ مکس ہو جائیں تو ہم نے اسے کور کر دینا ہے فور تھری ٹو فور منٹس تاکہ ہماری جو ویجز ہیں وہ اچھے سے کھو جائیں تو یہاں پہ ہم نے کور کر دیا ہے آفٹر تھری منٹس دیکھیں یہاں پہ ویجز جو ہیں وہ اچھے سے ہماری کھو چکی ہیں اب میں نے کر دیا فلیم کو آف اور اسے کر دیا سائٹ پہ ساتھ ہی میں نے ایک بول میں تین عدد لے لیے ایکس تو اس میں ہم نے ایڈ کیا ون بائی فور ٹی سپون سالٹ کا سالٹ اپنے ٹیسٹ کی فارڈنگ کا میں زیادہ کر سکتے ہیں آپ اور ون ٹی سپون یوز کیا بلیک پیپر پاوڈر اور ہاف کپ منٹ لیوز اگر آپ کے پاس کورینڈر لیوز ہیں تو وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور اب اچھے سے ہم نے اس کو پھینٹنا ہے تاکہ ہمارا جو ایک ہے وہ فلفی بنے تو یہاں پہ ہمارا اچھے سے مکس ہو گیا دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے کیا تھا مکس اب ایک پین میں میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل لے لیا اور اب ہم نے ایک کو ڈال دینا ہے پین میں جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہوتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا مکسٹر بچا لینا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے چیز کا بھی یوز کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ لیلی چیڈر چیز وہ ڈال دی اور اب جو ہمارا ریمیننگ مکسٹر بچ گیا تھا وہ ہم چیز کے اوپر ڈال دیں گے اب جب ہم نے یہ سارا مکسٹر اس میں ڈال دیا تو ہم اسے فائف منٹس کے لیے بلکل لو فلیم پہ کر دیں گے کور آپ نے فلیم کو ہائی بلکل بھی نہیں کرنا لو ہی رکھنی ہے تاکہ ہمارا جو ایگ ہے وہ جلے نہیں اور اب دیکھیں یہاں پہ فائف منٹس ہو گئے ہیں کمپلیٹ اب ہم نے ایسے کر کے ایک پلیٹ رکھنی ہے اور اسے فلپ کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ٹرن آؤٹ کر لیا اسے ایک سائیڈ سے ہمارا بہت اچھے سے کوک ہو چکا ہے اسٹیج پہ میں نے اوریگینو لیو سٹال دی اس پہ اور دوسری سائیڈ سے بھی ہمیں فائف منٹس کے لیے سے کور کر کے رکھ دینا ہے تو یہاں پہ آفٹر فائف منٹس ہمارا جو سپینش اوملیٹ ہے وہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہے بہت ہی مزیدار اس کی لک ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ تو ویورز یہ دیکھیں میں آپ کو کارٹ کے دکھاتی ہوں آپ اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور اسے پراتھا نان بریڈ جس چیز کے ساتھ آپ کھانا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری یہ ریسپی اور کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا اور چینل اگر ابھی تک آپ نے میرا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اور مجھے اور میری ٹیم کو رکھے گا دعاوں میں یاد اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ